بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غلام محمد اذر بات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نہیں رہیں تمام دوستوں سے التماث ہے کہ آپ ہمارا چینل سبکرائب کر لیں آپ کا سبکرائب کرنا ہمارے لئے حسنا فضائی کا بیس ہے کاش کر بھائیو آج ہم بات کریں گے آپ سے گندم کی فصل کو پوٹاش ڈالنے کے حوالے سے ہماری جو گندم کی فصل ہے ہم اسے نیٹو جن بھی ڈالتے ہیں جو کی یوریا خات کی صورت میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم دیئے بھی خات کی صورت میں اس کو فاس فورس بھی ڈالتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پوٹاش کی بھی ضرورت ہے ہماری جو زمین ہوتی ہے جس کو ہم پانی لگاتے ہیں نہری اس میں تو کافی ساری پوٹاش کی مقدار موجود ہوتی ہے لیکن جو زمین جس کو ہم پانی لگاتے ہیں مبارانی زمینیں ہوتی ہیں جیسی جو کہ بارش کے پانی کے اوپر پکتی ہیں ان کو پانی لگتا ہے دوسرا ٹیوبل وغیرہ کا یہ ٹربائن کا یا اس وقت کیونکہ فصلوں کا سسٹم بدل چکا ہے اور جو ہمارا نہری پانی ہوتا ہے وہ ہم ایک فصل کو نہیں لگا سکتے اس لیے وہ تھوڑی تھوڑی کمی ہوتی ہوتی ہماری فصل میں پوٹاش کی کمی ہو جاتی ہے پوٹاش کا بہت ہی مین کردار ہے گندمی فصل میں کیونکہ جو پودہ اپنی خوراک بناتا ہے یعنی وہ اس طریقے سے بناتا ہے کچھ تو خوراک وہ زمین سے لیتا ہے اور جو پودے کا ضیائی تعریف کا عمل ہے جیسے سورج سے روشنی لے کر اس سے جو اس کا خوراک بننے کا عمل ہوتا ہے جو پوٹاش ہوتی ہے جو پودہ اپنی خوراک اپنی پتوں وغیرہ میں بناتا ہے پوٹاش اس خوراک کو دانے تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے تو پوٹاش کا کاشکار بھائیو بہت ہی زیادہ عمل داخل ہے آپ نے اگر بیجائی کے وقت پوٹاش گندم میں نہیں ڈالی تو اس کے بعد جب پہلے پانی پر آپ اس کو پوٹاش فلڈ کر سکتے ہیں دوسرے پانی پر پوٹاش فلڈ کر سکتے ہیں لیکن جو گندم کی فضل ہے اس میں چاریس پرسنٹ جو یہ پوٹاش استعمال کرتا ہے گندم کا بودہ یہ بیجائی کے وقت سے لے کر جب یہ گو بناتا ہے اس وقت تک یہ چاریس فضل پوٹاش استعمال کرتا ہے لیکن جو باقی ساٹھ فضل پوٹاش ہے یہ گو سے لے کر دانہ پکنے کے محلے تک ساٹھ فضل پوٹاش استعمال کرتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گندم کے پودے کو بعد میں زیادہ پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے شروع میں کم پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ اپنا دانہ بنانے کا مسئلہ شروع کرتا ہے گندم کا پودہ جیسا کہ یہ گوب نکال لیتا ہے گوب نکالنے کے بعد آپ اس کو پوٹاش ڈالنے شروع کر دیں جب یہ پوٹاش اس کو ملے گی ایک تو جو اس کے پتوں میں خوراک اس وقت موجود ہوگی وہ پوٹاش مددگار ثابت ہوتی ہے اس کو دانے تک پہنچانے میں اور جیسے آپ ایک پودے کو آپ نے پوٹاش ڈالی ہے ایک پودے کو آپ نے پوٹاش نہیں ڈالی تو اس کا کیا ہوگا اس کے جو دانہ ہے دانہ جس کو پوٹاش ڈالی ہے اس کا دانہ مضبوط ہوگا اس کا دانہ بڑا ہوگا اور دانہ اس کا نگر ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسری فصل ہے جس کو آپ نے پوٹاش نہیں ڈالی دانہ بے شک اس کا بھی مٹا ہوگا لیکن آپ ایڈ پر دیکھیں گے دانوں کی تعداد کو پوٹاش نے بالکل نہیں بڑھانا دانوں کی تعداد نہیں رہے گی لیکن پوٹاش نے اس دانے کو مٹا کر دینا ہے اس کو بھاری کر دینا ہے اس کو نگر کر دینا ہے یہ آخر میں پانچ سے دس من ایوریج کا فرق پوٹاش جو ہے وہ ڈال دیتی ہے کیونکہ ہم اپنی زمین کو نہری پانی اس وقت نہیں لگا پا رہا ہے ٹربائن کا یہ ٹیور کا پانی لگ رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو ہلکی میرا میرا اور ریتری زمینیں ہیں ان میں تو بالکل پوٹاش کی کمی ہو چکی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ بیجائی کے وقت بھی پوٹاش ڈالیں اور اگر بیجائی کے وقت آپ نہیں ڈال سکیں جب یہ گوب کی حالت میں آتا ہے اس وقت اس کو پوٹاش شروع کر دیں وہ آپ کو کین کی شکل میں بھی مختلف کمپریم ہوئیہ کرتی ہیں اور پچیس کیلو کے بیگ بھی ہوتا ہے وہ پوٹاش اتعمال کریں انشاءاللہ آپ کی ایوریج اچھی آئے